اے لطیفہ ارز کیا ہے اور نماز مغرب کے وزوں سے نماز فجر پڑی ہے پہنٹیس سال مجموعی طور پہ بتا رہا ہوں اپنی لائف کے نہ کانیاں پرانے بزرگ پرانے بابے پرانی سٹوریاں ختم خدا کا نام ہے اگر یہ آپ نے بزرگوں کی بزرگی بچانی ہے تو یہ جھوٹ بولنا چھوڑیں یہ حرام ہے اس طرح کرنا کہ کوئی رات پوری رات جاگہ رہے السلام علیکم ناظرین اگرامی آپ نے سنا کہ تیلو قادری صاحب میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے زندگی کے پینتیس سال بیماری میں بھی بیماری کے باوجود بھی مطلب بیمار تھا مغرب کے وضو سے فجر کی نواز پڑی تو میں ان کی صرف اس بات سے اختلاف کرنے لگا مجھے ان کی ذات سے کوئی اختلاف لے لیکن یہ جو صرف بات ہے اس سے اختلاف کرنے لگا ہوں کیونکہ میں نے قرآن و حدیث کے اس کے بالکل یہ مترادف بات دیکھی ہے اب میں آپ کو سیدھی بات داتا ہوں مطلب اس پہ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے سورہ حجرات آیت نمبر ون اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو ٹھیک ہے اور کیونکہ اور اللہ سے ڈڑتے رہو اللہ سننا جاننے والا ہے ایک تو بات یہ ہوگی کہ آپ نے زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنے دوسرا میں آپ کو صحیح بہاری کی حدیث بتاتا ہوں حدیث نمبر ہے فائف زیرو سکس تھری پچاس تریسٹھ تین صحابہ آتے ہیں امہات المومنین سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا طریقہ پوچھتے ہیں تو امہات المومنین ان کو بتاتی ہیں تو ان کو وہ کوئی عبادت کا طریقہ شاید کام لگتا ہے تو وہ ایک دیسوں کے دیکھنا شروع ہوتے ہیں دیکھ کے صلاح کرتے ہیں ایک کہتا ہے کہ میں پوری زندگی رات کو جاک کے نماز پڑھوں گا دوسرا کہتا ہے میں پوری زندگی روزے رکھوں گا اس میں ناغہ نہیں کروں گا تیسرا کہتا ہے کہ میں پوری زندگی جو ہے نا عورتوں سے دوری اختیار کروں گا اور نکاح نہیں کروں گا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ نے یہی کہا ہے وہ کہتے ہیں ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تم تینوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور میں تم تینوں سے زیادہ پرہیزگار ہوں مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ تم لوگ جو کر رہے ہو میں اب لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور پرہیزگار بھی اب تینوں سے زیادہ ہوں میں رات کو نماز پڑھتا بھی ہوں سوتا بھی ہوں میں روزے رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں مطلب میں روزے نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں میری سنت سے بے رغبتی اختیار کی جس نے میری سوری جس نے میری طریقے سے بے رغبتی اختیار کی وہ مجھ سے نہیں ہے اتنے ساتھ الفاظ ہیں اب دیکھیں یہ والی جو چیز ہے تیلو قادری صاحب جو بیان کر رہے ہیں کہ میں پوری رات مطلب جاگتا رہا ہوں کہ مغرب کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا تھا تو یہ پوری رات جاگنے والی کی ممانت آگیا حدیث میں اور یہ والا طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ جانے والا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا ہے کہ مجھ سے جو میری طریقے سے بے رغبتی اختیار کرے گا وہ مجھ سے نہیں قرآن میں بھی آگیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت پڑھو یہ تعلیم کہیں بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پوری رات جاگو یا پھر وہ علی بھائی والی بات کر دوں گا ایسے ہو سکتا ہے کہ تیلو قادری صاحب مغرب اور عشاء کی نماز کو کٹھے کرتے ہوں اور فجر بلکل جب قریب ہو مجھے فجر کا وقت دہل ہونے والا ہو تب وہ وضوح کر کے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ کے ساتھ ہی فجر کی پڑھ دیتے ہوں ایسے پاسیبل ہو سکتا ہے ویسے پینٹی سال یہ پاسیبل نہیں ہے یہ اب آپ کو اپنی جنگ جنریشن کو اس اعتبار سے ایڈوکیٹ کرنا پڑے گا آپ کی جنگ جنریشن آپ سے پوچھے گی کہ یہ کہانیاں کیوں ہیں اب آپ دیکھنے آپ کی جنگ جنریشن آج بیٹھی ہوئی آج کا سوشل میڈیا پہ اور کس طرح دین کا مزاق اڑایا جا رہا ہے اس میں مجرم علماء کو سمجھتا ہوں سر جب آپ لولہ لنگڑا دین دیں گے نا تو آپ کے دین کا مزاق اڑے گا تو سر پھر اس لیے لوگ تو انجینئر صاحب تک پہنچ رہے نا اب تو دو ہی گروہ ہیں یا وہ ہیں جو مسلمان ہو چکے ہیں عام مسلمان علمی کتابی یا وہ ہیں جو دین سے پھر متنفر ہو چکے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ گلی گلی سے انجینئر نکلے گا اور گلی گلی میں یہ نعرہ ہوگا کیا نا میں وابی نا میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یہ اختلاف میں نے طرق قادری صاحب سے اس لیے کیا ہے کہ آج کی نوجوان نسل جو ان کے آگے بھی بیٹھے ہوں گے ماشاء اللہ اور جو ان کو سنتے ہیں سب نے کہا سبحان اللہ مطلب اب کوئی اس کو عبادت اور دین کا حصہ سمجھ کے اپنی زندگی کا حصہ نہ بنا لے یہ آپ صلی اللہ سے آگے بڑھ جانے والی بات ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ جانے والی بات ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بدلنے والی بات ہے تو میں اس لیے یہ اختلاف کیا اور ایک نصیحت بھی چھوڑا ہوں نوجوان نسل کیلئے کہ پوری پوری رات جا کے نماز پڑھنا کوئی عبادت نہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ جانے والی بات ہے اس لیے میں نے طرق قادری صاحب سے یہ اختلاف کیا اور آپ لوگوں کو یہ نصیت کر رہا ہوں کہ یہ طریقہ آپ نے پرانے کی ضرورت نہیں یہ کوئی دین کا حصہ نہ سمجھا جائے اس کو کہ پوری رات جاگنا یا پوری زندگی روزہ رکھنا یا جو نکاہ نہ کرنا یہ دین کے حصہ نہیں ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بے رغبتی ہے آپ کے طریقے سے تو میں بس یہ نصیت کے طور کے آپ یہ اختلاف بھی رکھا ہے اور علمی اختلاف رکھا ہے اور آپ کے لئے نصیت بھی چھوڑا ہوں کہ جزاک اللہ خائرہ